تو کیندر کرشی منتری نرین سنگھ تومر نے نئے کرشی قانون کو کسان ہٹشی بتاتے ہوئے ویروت کرنے والوں کو جواب دیا کرشی منتری کا کہنا ہے کہ ویروت کرنے والے جانبوچ کر کچھ سمجھانا سمجھنا نہیں چھاتے ہیں کیندر کرشی منتری سے بات کیوں ایسا ہی ہوگی پردیب کمار تبار میں کرشی قانونوں کا ویروت ہو رہا ہے لوگ سب ہمیں یہ قانون پاریت ہو چکے ہیں اور سرکار کہہ رہی ہے یہ کسان ہٹشی ہیں اس وقت کینڈری ہے کرسی منطری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر موجود نرین سنگھ تومر تومر جی آپ سے جانیں گے اس قانون کو لے کر کئی سوال اٹھائی ہیں ویپکش نے اور ہر سمرت کور بادل نے تو استیفہ تک دے دیا آپ کیا کہیں گے اس قانون کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ویپکش کی اور سے ویروہ دی نتاو کی اور سے وہ بیمانی ہیں میں آپ کے مادیم سے راجنے دل کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کسانوں کے سوال پر ان کو سیاست نہیں کرنا چاہیے یہ جو دونوں ویدھیک کرسی صدار کی درشتی سے بھارت سرکار لائیے یہ کسان کے جیون اس طرح میں بدلاؤ لانے والے ہیں کسان کی سمردی بڑھانے والے ہیں اور کسان کو اوپن مارکٹ ابلپد کرانے والے ہیں اس ویدھیک کے آنے کے پشاک یہ سنیشت ہوگا کہ کسان منڈی کے باہر جو پرمائسز ہے وہاں بینا ٹیکس کے اپنی منچائی قیمت پر منچائی ویقتی کو منچائی راجنے اپنی فصل کو بیچ سکنے کے لیے سوتندر ہوگا اس سے کسانوں کو آنے والی کلب میں فائدہ ہونا ہے لیکن سرکار نہ تو ویروڈیوں کو یہاں پر بھروسے میں لے پائی نہ ہی سرکار اپنے لوگوں کو اکالی دل کو ناراج ہونا پڑا اور انہوں نے استیفہ تک دے دیا تو اس کو کیا کہیں گے آپ یہ ویروڈ جو تھا نہ صرف بہاری لوگوں نے اٹھا ہے بلکہ گھر کے اندر بھی آواز اٹھی دیکھیں دراصل جو سمجھنا چاہے یا جو سمجھ نہیں پا رہا ہے اسی کو سمجھایا جا سکتا ہے اور جو جان بوچھ کر نہیں سمجھنا ہے ایسا تائے کر کے بیٹھا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے منڈی ختم ہو جائیں گی ان کو اچیت موال قیمت نہیں ملے گی یہ بڑے سوال ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں نہیں نہیں ایم ایس پی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ایم ایس پی بھارت سرکار کا نیڑے ہے اور میں نے بھی کہا مانی پردان مندری جی نے بھی کہا ایم ایس پی تھی ہے اور آنے والی کلمے بھی رہے گی اس میں کسی بھی کسان کو برحمت ہونے کی آبشکتہ نہیں ہے یہ صرف راجنیتی گروپ سے دوسپرشاہر چلایا جا رہا ہے جو ان لوگ بیروت کر رہے ہیں کیا سرکار کچھ پنر وچار کر سکتی ہے کچھ چیزیں بدل سکتی ہے کیونکہ راجنیتی گروپ میں اس بل کو آنا ہے اگر سلیکٹ کمیٹی میں بھیج رہے جانے کی مانگ ہوتی ہے تو کیا تیار ہیں آپ دیکھئے دراصل کیا ہے کہ راجنیتی گروپ میں ہم سبھی راجنیتیگ دل کے نیتاؤں کو کنمیز کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ سب اس بات کو سمجھیں گے اور اس بل کو سمرتن کریں گے یہ بل کسانوں کے حد میں ہے دنے بعد بات کرنے کے لیے اور سیدھے طور پر کندری کرسی منتری نرنسنگ تومر کہہ رہے ہیں کہ یہ بل کسان ہی تیسی ہے اور اس کو لے کر یہاں پر گلت فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں سرکار کی اور سے بڑا بیان دیتا ہوئے کرسی منتری نرنسنگ تومر کا کہنا ہے کہ اس بل پر جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں دراصل وہ جان بوجھ کر راجنیتی کر رہے ہیں کیمرمن سربیر سنگھ کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز دلی